ہم انصاف لائر فورم اسلامباد کے بکلہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے آج بھی سپیشل پورٹس کمپلیکس جی لیون وان میں آپ سب کے ساتھ موجود ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج آٹھ مقدمات میں جو ہمارے ان ورکرز کو جو سات تحریک کو آٹھ تحریک کو یا نو تحریک کو شراک پریٹ پر بھیجا تھا زیادہ تر اڈیحلے میں اس کے علاوہ جیلر میں بھی موجود تھے اور اٹک میں بھی موجود تھے ہماری کی اطلاع کے مطابق پہلے ان کی ڈیٹ تھی اکیس اور بائیس لیکن شناک پریٹ نہیں ہوئی تھی پھر ڈیٹ ہوگی تھی اٹھائیس اور انتیس اور آج ان کی شناک پریٹ کے بعد ان کو لے کے آنا تھا ورکرز کو جو کہ اٹھائیس طریق کی ڈیٹ تھی لیکن اب ہماری اطلاع کے مطابق جو شناک پریٹ زیادہ تر ہو چکی ہے لیکن شاید ایسی جس نے ریپورٹ تیار کر کے سبمیٹ کرنا تھا فائل میں وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی اس لیے پولیس جو ہے یہ ڈیلائنگ ٹیکٹیس ہے کیونکہ پہلے بھی ڈیلے کر رہے ہیں کیس میں کچھ نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو جتنا جیل میں رکھ سکتے ہیں تکلیف دے سکتے ہیں تام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں مکتصر یہ ہے کہ آج جو ہے شاید وہ دو چار دن کی ڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے لیکن ہم سارے وقلہ جس میں سردار مصروف صاحب ہے مردان سے عالمگیر صاحب ہے شاکر بلدار صاحب ہے چودری ویس صاحب ہے گل صاحب ہے اس کے علاوہ ہماری لیگل ٹیم کے اپارٹن پارسل ہے آمنہ علی صاحبہ ہے مرزا آسیم صاحب ہے ہماری پوری تلت رزوان ہے ہماری پوری ٹیم موجود ہے آپ لوگ پریشان نہ ہوں جب تک اس کا ہم حل نہیں نکالے گے ہم یہاں پر موجود ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ جیس سب کو یہ کہے کہ یہ ڈیلین ٹیکٹس ہے پہلے بھی ڈیلے کیا ہے تو آپ اسسٹنٹ کمیشنر کو خود طلب کریں بارہ بجے کریں ایک بجے کریں کے ریپورٹ لے کر آئے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ مثال کے طور پر ایک سو ایک کیس میں ہمارا ورکر ہے تو ہو سکتا ہے پچاس بندوں کو انہوں نے آئیڈنٹیفائی یا شناخت نہ کیا ہو اگر وہ شناخت نہیں ہوں گے تو وہ آج ہی ڈسچارج بری ہو جائیں گے تو باقی اگر وہ کہتے ہیں شناخت ہوئے تو ہم اس کو کہیں گے جنافردر پروسیڈنگ کے لیے فیزیکل ریمانڈ کو کریں گے تو ہم فیزیکل ریمانڈ کو کنٹیس کریں گے کہ فیزیکل ریمانڈ نہیں بنتا جیل میں بھج دیں مقتصر یہ ہے کہ یہ پروسیجر افلا ہے وہ ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہے جن کی شناخت ہو گئی ہے ہو سکتا ہے دو دن تین دن کے لیے فیزیکل ریمانڈ پہ پولیس لے لے لیکن اس کے بعد آئے گی تو ہم ان کو جیل میں جوا کے ہمارے پاس بیلز پہلے سے آپ لوگ کی سب کی تیار ہے آپ آئے نہ آئے ہمارا ایک ایک ورکر بہت قیمتی ہے ہم نے سب کو مار کی ہے ورکر کی آخری رہائی تک ہم یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ سردار مصروف صاحب ہے یہ ان کو پڑی ڈیٹیل بھی پتہ ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ فردر آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس وقت سیچویشن کیسز کی کیا ہے اتیق صاحب نے تو کافی ڈیٹیل میں بات بتا دی ہے ویسے اس سے زیادہ ڈیٹیل میرے پاس نہیں ان کے پاس زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے لیکن ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں میں پریشان نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کی پریشانی سے ہم پریشان ہوتے ہیں آپ پینک کرتے ہیں تو ہم پینک ہوتے ہیں آپ فون کرتے ہیں تو ہمیں پر پرابلم ہوتی ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جلد از جلد اور فوری طور پر انصاف دلایا جائے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں نہ یہاں پر کوئی آئین کی بات ہوتی ہے نہ یہاں پر قانوم کی بات ہوتی ہے ہم تو جدوجہ صرف آئین اور قانوم کے لیے کرتے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑی سی سوچیشن ڈیفرینٹ ہے یہ آپ کے سارے پولٹیکل کیس ہیں یہ آپ مت گبرائیں اس بات سے کہ یہ آپ کو دہشتگردی کے مقدمات ہیں یہ دہشتگردی کے مقدمات ہیں میرے خلاف بھی آج بیل تھی آج میں بھی نمزد ملزم ہو یہ کیس میں میں پیش ہو ہوں میری زمانت ہوئی ہے وہ بری زمانت ہوئی ہے میں بھی بھی یہ بھی بلکہ زمانت پر ہے اس لئے گبرانے کی قوپ آتنی ہے مشکل وقت گزر چکا اب تھوڑے سے دن ہیں آج اگر فرض کریں کہ یہ اگر تھوڑا سا ٹائم آگر کو مل بھی جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دو یا تین دن کے ملے گا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی نہ ملیں لیکن ایفرٹ پوری کریں گے آپ نے گبرانا نہیں ہے انتظار کریں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بالکل سوپ بیس ملا چلا جائے آپ کے تمام مچنکے بھی پارٹی جمع کروا رہی ہے آپ کے زامن بھی پارٹی کی طرف سے وکیل بھی پارٹی کی طرف سے آپ کا بندہ شام کو گھر باؤں جائے گا جس دن بھی ریلیز ہوگا اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورتی ہے باقی میں آپ سے ایک ریویسٹ کروں گا یہ تو ہو گیا قانونی حوالے سے آپ کو انفرمیشن دی ہے اب سیاسی حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے تقریباً پندرہ سولہ ونگز ہیں اور ہر ونگز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کسی بھی پاکستان کسی بھی تحریک یا کسی بھی پارٹی کی جو جان ہوتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں وہ پیٹرول ہوتے ہیں یا بلڈ ہوتے ہیں وہ ورکرز ہوتے ہیں ورکرز آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ نے بڑی بھادری کے ساتھ آئین کے مطابق قانون کے مطابق جمہوری روایت کے مطابق تب ہی بھی قانون کو ہاتھ بھی لیا لیکن پاکستان تحریک کے انصاف خاص کرنی مران خان صاحب کی کال پہ آپ ہمیشہ اپنا آئینی حق جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے سڑک پہ آتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے آتے ہیں ہم آپ کو حیر صاف کرتے ہیں اب امپورٹنٹ ویڈ کے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت انصاف لایر فورم پاکستان سے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی ستتر سالوں میں نہیں ہوا کہ اس طرح سے دھوک کے حساب سے ایف مائی ایرز ہوتی ہے تو مقدسر یہ ہے کہ جناب آپ لوگ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہم اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہم اپنا پسینہ بھی باہ رہے ہیں اپنا خون بھی بھائیں گے کس کے لیے ملک کے لیے ملک کی محبت میں آخر میں یہ ہی کہوں گا یہ بھی تحریک رکھنا ہے وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وقرز بھی اتارے ہیں جو ہم پر ماجب دا تھے انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم آخری آخری دم تک آخری ہاتھ تک ہون کے آخری کترے تک ان ظالموں کے خلاف حقیقی ازادی کیلئے رڑیں گے پاکستان زندہ بات عمام زندہ بات عبران خان زندہ بات